ہم ہاؤس میں بلا کے کس طرح سے اس کو پریشرائز کرتے تھے کہ جی شریف فیملی کے لوگوں کو اریسٹ کرو ان کے خلاف مقدمات بناو اور ان کے ساتھ اپنا بتمیزی کی بی جی ایف آئیے کے ساتھ پھر شہداد اکبر جو آج کل پاکستان سے بھاگے ہوئے انہوں نے جو کچھ کھلوار کیا پاکستان کے ساتھ وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا ہے تو الحمدللہ ہم واپس آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں فیر انوائرمنٹ ہے اور ہم آکے اپنے کیسز کا مکمل دفاع کریں گے بلکہ ان چار سالوں میں انگلینڈ میں جس کی عمران خان مثالیں دیتا نہیں تھکتا ہر انٹرویو میں یہ راگ علاپتہ ہے کہ انگلینڈ کی کوٹس انگلینڈ کا جوڈیشل سسٹم انگلینڈ کا جسٹس سسٹم سب نے آپ نے سنا ہے پچھلے بیس سالوں سے یہ بات وہ کر رہے ہیں تو دو لینڈ مارک کیسز جو اس کے اپنے دور میں اس کے کہنے پہ انیشیٹ ہوئے ایک ان سی اے کا کیس ان سی اے جو کہ دنیا کی مانی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور اکاؤنٹوبلیٹی ووچڈاگ ہے یونائٹڈ کینگڈم کا وہاں سٹیٹ آف پاکستان یاری گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ کیس انیشیٹ ہوا جو اٹھارہ مہینے چلا نیب کے آفیشلز اے آر یو کے آفیشلز شہزاد اکبر خود امران خان کے کہنے پہ انگلینڈ چکر لگاتے رہے پاکستان کے نیشنل ایکس چکر کا پیسہ برباد کرتے رہے وہاں مزے کرتے رہے اور پھر اٹھارہ مہینے وہ کیس چلا انسی اے کا جس میں میں اور میرے والد نیا شہواز شریف دونوں کو انویسٹیگیٹ کیا انسی اے نے ویسٹ منسٹر کوٹ کے اندر وہ کیس چلا ہم نے برپور اس کیس کا دفاع کیا ایک طرف گورنمنٹ آف پاکستان تھی اور ایک طرف میں اور میرے والد تھے اٹھارہ مہینوں کے بعد انسی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا عمران خان کے مو پہ اور وہ کیس انسی اے نے کوٹ میں جا کے کہا کہ شہواز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں وہ کہاں گئی منی لانڈرنگ وہ کہاں گیا پانسو ارب وہ کہاں گئے ایسٹس یہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو جس کیس میں ہمیں اپنا ریلیف ملے وہ آپ ان ججوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں جس ادارے سے ہمیں ریلیف ملے آپ ان کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے جو انسی اے کے خلاف انسی اے نے جو ہمارے خلاف انویسٹیکیشن کی جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ وہ ایک فیر سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اللہ کے فضل سے ہم وہاں سے ایکزونریٹ ہو کے آئے کوٹ کو آرڈر آپ کے سامنے ہیں ان کی ویب سائٹس پہ ہے میڈیا کے اوپر اس کو پڑھیں کہ انسی اے نے کیا کہا کہ ایک پینی اور ایک پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی آپ تو یہی کہتے تھے کہ انہوں نے انگلنڈ میں مالات بنا لیے ایسٹس بنا لیے اٹھارہ مہینے انسی اے چار جورسٹکشن میں گئی چار جورسٹکشن میں ان کا انٹرنیشنل کمانڈ یونٹ انویسٹگیٹ کر رہا تھا ہمیں دوبائی یونائٹڈ سٹیٹس سوٹزلینڈ اٹلی ان جورسٹکشن میں انسی اے نے انویسٹگیٹ کر کے ویسٹ منسٹر کورٹ کے اندر لکھ کے دیا کہ کوئی ایویڈنس نہیں کرپشن اور کیک بیک کا اس کے بعد آ جائیں ڈیلی میل کے اوپر جو ابھی تین دن پہلے فیصلہ ہوا ڈیویڈ روز جو آثر تھا ڈیلی میل کے آرٹیکل کا اس کو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں شہزاد اکبر اس کو نیب لاہور کے سیل میں لے کے آیا جب وہ اکاؤنٹیبلیٹی کا ہیڈ تھا ڈیویڈ روز کو نیب سیل میں لے کے آیا جب شہباز شریف صاحب اریسٹڈ تھے حمزہ شہباز اریسٹڈ تھے ہماری بہن مریم نواز اریسٹڈ تھی خاجہ ساد رفیق صاحب اور ہمارے بہت سے ساتھی اریسٹڈ تھے اس سیل میں لا کے اس کو جھوٹی بریفنگ دلوائی سٹوری کو پلانٹ کیا ڈیلی میل میں اور انگلنڈ کے اخباروں میں اس سٹوری کو لگوایا شہباز شریف صاحب نے سوٹ فائل کیا ڈیفیمیشن کا توہین کا سوٹ فائل کیا انگلنڈ میں اور وہ کیس تین سال چلا کیا نتیجہ نکلا اس کا اس کے اندر الزامات تھے کہ زلزلہ زدگان کے جو پیسے ڈیفیڈ نے یونائٹڈ کنگڈم نے فرنڈلی بیسز میں پاکستان کی مدد کیلئے دیئے تھے ہم نے اس میں کرپشن کی یہ الزام تھا اس کے اندر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے اس کے اندر جو ڈیویڈ روز نے سٹوری کی وہ ڈیفیمیشن سوٹ عدالت میں گیا وہاں پہ عدالت میں ڈیفیمیشن سوٹ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اور جسٹس نکلن نے جو پہلا جو اس کے اوپر آرگیومنٹس ہوئے میننگ ہیرنگ کے وہ ہم جیتے اور وہ دو سال پہلے کی بات ہے اور آج تین دن پہلے آپ دیکھیں کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی عمران خان کو شرم کرو تم تم نے چار سال پاکستان کے برباد کر دیئے ایکانومی کا جو کھڑا کھوٹ کے گئے ہو تم پچیس ہزار ارب یہ میں نے خود حساب لگایا آکے پچیس ہزار ارب نیٹ انکریز ہے پاکستان کے سوورن ڈیٹ میں پاکستان کے کرزوں میں پچیس ہزار ارب کا نیٹ انکریز ہے یہ قوم سے جھوٹ بولتا رہا کہ جی میں نے کرزے لیے کرزے واپس کرنے کے لیے یہ جھوٹ ہے پاکستانی پڑے لکھے پاکستانی ہیں سمجھدار ہیں وہ جا کے اس کی تصدیق کریں اس نے اپنے دور میں چار سالوں میں پچیس ہزار ارب کا کرزہ لیا اس کے اگنس اس نے کیا کیا وہ پیسہ کہاں گیا اس کا حساب ہوگا اس کے خلاف کیا ایسٹس بنیں اس پیسے کے اگنس کون سے پروجیکٹ سا ہے پاکستان میں یہ قوم کو جواب دے یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا پاکستان کی امانت تھی دوست ملکوں نے دی یہ وہ چوری میں چیلنج کرتا ہوں اس کو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں یہ گھڑی بیچنے اس کے پیسے لانے اس کی رسید قوم کو پیش کرے دکھائے وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی یہ گھڑیاں چور ہے وہ گھڑی چور اپنی ٹرانزیکشن لائے رسیدے رکھے بتائے قوم کو وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی اس کا جواب دے ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے سائفر کے اوپر قوم کو گمراہ کیا اس نے بعد میں امریکیوں کے پاؤں پڑ گیا جا کے ہم تو کہتے تھے کہ ویسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے ایسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے ہم تو سب کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں اس نے یہ ڈھونگ اور یہ دراما کیا امریکن سازش کا اب اپنا جو ہے وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی ہر چیز میں کہتا ہے ہمیں غلطی ہو گئی غلطی نہیں ہوئی یہ ڈرامے بعد شخص ہے جھوٹا ہے سائفر کے اوپر اس کی ڈرامے بازی سارے قوم کے سامنے آیاں ہو گئی کہ یہ کتنا جھوٹا اور غلط آدمی ہے اور توشا کھانا توشا کھانا میں دیکھیں جو کچھ کر کے گیا ہے تو اس کا انشاءاللہ حساب کا وقت آ گیا ہے ہم اس کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں یہ آئے عدالتوں میں اپنا مقدمات فیس کرے اس کے خلاف فیصلہ ہو قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں وہ کب ان کا نتیجہ نکلے گا کب اس کو سزا ملے گی جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ان اوپن اینڈ شٹ کیسز میں ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے یہ خواتین تک گیا یہ اپنا جو ہے فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا مریم نوار صاحبہ کو اس نے اریسٹ کیا چادر اور چار دیواری کا اس نے خیال نہیں کیا ہماری پارٹی کے ساتھ جو اس نے حرکتیں کی تو چار سال اس نے کوئی گووننس نہیں کی چار سال اس نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے وچ ہنٹ کیا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس نے سارے ملک کا وقت برباد کیا اور اپنا جو ہے ڈرامے بازی کی تو اب اس کو ہم پیچھا کریں گے اس کا اس کے اس کے ہم اس کو کوئی اس کو سپیس نہیں دیں گے یہ کسی بھول میں ہے اور اس کو انشاءاللہ ان کیسز کا پورا فالو اپ ہوگا اور اس کو سزا ہوگی انشاءاللہ اور ایک بات اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ پڑا جب یہ وزیراعظم تھا جو ان سی اے کا کیس ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اگینسٹ جو بینفٹ اس نے لیے اس کو اس کا بھی جواب دینا ہے اور آخری بات اس کو ٹیرین خان کے کیس کا بھی جواب دینا ہے یہ بتائے گا کہ ٹیرین خان کون ہے اور اس سے کیا ریلیشنشپ ہے اور بتائے گا کہ یہ کیسے سادق اور امین ہے اور میں آج پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے وہ جعوید اقبال کہاں ہے شہداد اکبر کہاں ہے ساکب نصار اور کہاں ہے وہ منی لانڈرنگ ایک پائی اور ایک پینی کی کرپشن میرے بارے میں شریف فیملی کے بارے میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بارے میں بتائے قوم کو یہ چار سال اس کے پاس طاقت تھی اس کے پاس دو صوبے تھے اس کے پاس وزارت عظمہ تھی اس کا پریزیڈنٹ تھا یہ کہتا نہیں تھکتا تھا کہ ایف آئی اے میری انگوٹے کے نیچے ہے آئی بی میرے انگوٹے کے نیچے ہے کرتا پروسیکیوٹ کرتا سارا کچھ جب یہ اپنا پرائی منسٹر تھا جب یہ سیلیکٹڈ پرائی منسٹر تھا تب تو کہتا تھا سیول ملٹری ریڈیشنشپ آئیڈیال ہیں قوم بھول گئی کہ اس نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو ووٹ دیا تھا بعد میں یہ پرویز مشرف کو گالیاں نکالتا رہا قوم بھول جاتی ہے کہ یہ جنرل باجواہ کو کہتا تھا کہ وہ سب سے بڑے ڈیموکراتک جنرل ہیں اور وہ بہترین کام کر رہے ہیں آج یہ جنرل باجواہ کو منافق کہتا ہے یہ تو اس کا کوئی دین امان نہیں ہے دین کو بیچتا ہے یہ ریاست مدینہ میں یہ کچھ ہوتا ہے جو اس نے کیا یہ ہے ریاست مدینہ جہاں پہ اپنا گھڑیاں چوری ہوتی ہیں جہاں لوٹ مات کل کیا ہوا کے پی اسیمبلی میں کل وہاں بل پیش کر دیا انہوں نے کہا ہیلیکاپٹر کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا اس کے باپ کے پیسے ہیں کہ حساب کتاب نہیں ہو سکتا ہر چیز کا حساب ہوگا ہیلیکاپٹر جو پچھلے پانچ چھ سال استعمال ہوا اس نے استعمال کیا یا اس کی لیڈرشپ نے اس کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعمال کیا بچہ پارٹی نے استعمال کیا اس کا ایک ایک پینی کا حساب ہوگا اس کے باپ کے پیسے نہیں ہیں یہ اور اتنی بغیرتی اور اتنی بے شرمی کہ ایک دوست ملک سعودی عربیہ نے ایک ہی گھڑی بنائی وہ وہ گراف جولر جو ہے اس نے خانہ کعبہ کے مونوگرام کے ساتھ ایک ہی گھڑی بنائی اس نے جا کے بیچ دی وہ جو یو اے ای سے پریزیڈنٹ یو اے ای کے محمد بن زائد انہوں نے جو تفہ دیئے وہ بیچ دیئے جا کے تو یہ شخص بات کرتا ہے اپنا جو راست مدینہ کی اخلاقیات کی بات کرتا ہے یہ کہاں ہے فراغ ہوگی کیوں بگایا اس کو فراغ ہوگی کو اس نے پاکستان سے کیوں بگایا اگر وہ سچی ہے اگر جو ہے وہ مرشد سچی ہے تو لا ہے ان کو ہم آگئے ہیں عدالتوں کے سامنے آگئے ہیں چار سال بھی آپ کو بھگتے رہے ہیں آپ تو ایک پینی کی کرپشن میں ایک کیس ثابت نہیں کر سکے ایک کے بعد ایک کیس میں ہم بری ہوتے رہے بتائیں آپ آپ کے پاس جب طاقت تھی تو آپ پروف کرتے اب آپ باہر بیٹھ کے پھر رونا رو رہے ہیں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ہم قوم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے اور اس قوم کو آپ کو بتانا ہوگا کہ ٹیرین خان کون ہے یہ ہم پوچھ کے رہیں گے شکریہ ایک ایک کر کے نا پہلے جا سکے میں نے آپ کو اس بات کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ جو کالا دھبا کاؤنٹبلیٹی کا جاوید اکبال جو کہیں چھپا ہوا ہے کہیں چھپا ہوا ہے پاکستان میں وہ اس کو بلا کے کیسے بلیک میل کرتا تھا یہ ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن صاحب کو کیسے بلیک میل کرتا تھا یہ شہداد اکبر کی کرتود جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ کوئی محول تھا میری فیملی کو ریسٹ کیا گیا حمزہ شہواز شریف دو سال جیل میں رہے میاں نواز شریف صاحب جیل میں رہے شہواز شریف صاحب جیل میں رہے مریم روان صاحبہ جیل میں رہی رانہ سناولہ کے ساتھ جو کچھ ہوا احسن اکبال کے ساتھ جو کچھ ہوا شاہد عباسی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا خاجہ سعاد رفیق خاجہ سلمان رفیق کن کن کا نام لوں میں کن کن کا نام لوں میں تو پبلک آفیس آج تم روتے ہو عمران خان آج تم روتے ہو کہ جو پیرنی ہے وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور فراغ ہوگی پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور بے شرم میں پبلک آفیس ہولڈر تھا میں تو نہیں تھا کیا کیا تم نے میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ میں کوئی پبلک آفیس ہولڈر تھا بتاؤ ایک بھی پینی پرسیڈ آف کرائیم کرپشن کک بیک تم جھوٹ بولتے تھے کہ جی سلمان شریف نے چائنا سے پیسے لیے سلمان شریف نے ترکی سے پیسے میں کھڑا ہوں یہاں پہ آؤ ثابت کرو عدالتوں میں ثابت کرو عدالتوں میں کہ کون سی کرپشن اور کک بیک ہوئی ابھی دتویار سیاست میرے ساتھ ہوئی ہے اب ہم کریں گے کے پی جو ہے پوری کرپشن کی ایک داستان ہے یہ جو فراغ ہوگی بھاگی ہوئی ہے یہ کرپشن نہیں ہے آہیں نہ جواب دیں یہ سب کو ان کو حساب دینا پڑے گا کے پی میں جو دو آزار آٹھ سے ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہیں اور اس فیڈل گورنمنٹ کے اندر بھی کرپشن کی داستانیں ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گی سامنے اب اس کو جواب دینا پڑے گا بہت جلدی جواب دینا پڑے گا لیکن میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کیسز ہم پہ بنیں اس کے دور میں بنیں اس کے پاس ایجنسیز تھی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی آہ اکاؤنٹیبیلٹی ایجنسیز تھی کیا ہوا بلیک میلنگ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکا لاس پویسٹن لاس پویسٹن لاس پویسٹن لاس پویسٹن سب سے بتا دیں جو آپ سوشی اور شریف نے ایفریک ریسن سیلیشن کسی رہی کئی سالوں کے انتر اس کے پاس مریض صاحبہ بھی آئی وہ کو بھی سکت ہوئی ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں ملنی شہیئے پاکستان کو چار سالوں میں جو کھیل تماشا انہوں نے بنایا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ اس ملک کا سوشل فیبرک اس ملک کا پولیٹیکل فیبرک اس پارٹی جو فیسسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئے یہ ایک فیسسٹ پارٹی ہے اور اس نے پاکستان کا اخلاقیات تباہ کی پاکستان کی سیاست تباہ کی ان کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے آئے شہداد اکبر ایک اور بات آپ کے لئے شہداد اکبر صاحب کا طرف پتہ تو لیں کہاں پہ ہیں وہ پاکستان سے باہر ایک محل میں برتند ہو رہے ہیں آج کل بہت شکریہ